وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ وَهُ اَكْبَرُ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ درس حدیث کے ساتھ ایک بار فرم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں باب کی اگلی حدیث ہے وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال اِذَا عَتَسَ أَحْدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِ وَعَنْهُ شَارِحِينِ حَدیثِ انہوں سے مراد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِذَا عَتَسَ أَحْدُكُمْ جب تم میں سے کوئی چھینکے فَلْيَقُلْ عَلْحَمْدُ لِلَّهُ اسے چاہیے کہ وہ عَلْحَمْدُ لِلَّهُ کہے وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ اور اس کا بھائی اس کے جواب میں کہے يَرْحَمُكَ اللَّهُ اللہ آپ پر رحم کرے فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ جب بھائی چھینکنے والے کے لیے يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہے فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِكُمُ اللَّهُ تو چھینکنے والا اپنے بھائی سے کہے يَهْدِكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہیں ہدایت پر رکھے وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ اور تمہاری حالت درست فرمائے اَخْرَجَهُ الْبُخَارِي اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنی صحیح کے اندر کی ہے حدیث نمبر ہے چھے ہزار دو سو چوبیس ناظرینِ کرم اس حدیث میں چھینکنے والے کے عداب کو بیان کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے عدب بتایا ہے کہ چھینکنے والا جب چھینکے تو اسے کیا کہنا چاہیے پھر ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیا کہنا چاہیے اور پھر چھینکنے والے کو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے اس حدیث کی تفسیر اور اس کی تفسیر آگے گزر چکی ہے اس کے دورانی کی ضرورت نہیں ہے برحال اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے ہمیں حکمیں دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے اور جب کوئی چھینک رہا ہو تو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے باپ کی اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن احدکم قائمہ اخرجہ مسلم وعنہ سے مراد شارینی حدیث نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يشربن احدکم قائمہ کہ تم میں سے کوئی بھی فرد ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیئے اخرجہو مسلمن اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کی ہے یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے بعض سندوں میں اس اضافے کے ساتھ ہے فمن نسیہ فلیستقی اور اگر کوئی شخص بھول کر کے کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قی کر لے کئی کر کے نکل دے کھڑے ہو کر پانی پینے سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیئے اس کا کیا حکم ہے حدیث کا ظاہری مفہوم تو اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیگائی نہیں سے منع کیا اور سیگائی نہیں یہ اصل کے اعتبار سے حرمت پر دلالت کرتا ہے اور یہی کول ابن حضم رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا حرام ہے لیکن جمہور اہل علم نے اس حدیث کو خلاف اولا پر معمول کیا ہے یعنی کھڑے ہو کر کے پانی پینا حرام نہیں ہے البتہ اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے تو یہ افضل کے خلاف کام کرتا ہے بہتر طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے پانی پیئے جمہور نے یہ رائی اس لئے اختیار کی ہے کہ اس حدیث کے مد مقابل کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز ملتا ہے مثال کے طور پر صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں حدیث کا ترجمہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا فشربا آپ نے پیا وہو قائم اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ایک روایت آتی ہے کہ اَنَّا عَلِيًا شَرِبَ قَائِمًا کہ بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا وَقَالَ رَعَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَا كَمَا رَعَئِتُمُونِ فَعَلْتُو کھڑے ہو کر پانی پینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی دیکھا کَمَا رَعَئِتُمُونِ فَعَلْتُو جیسا کہ تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا یعنی میں نے جو کھڑے ہو کر پانی پیا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا گرچہ ان دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث میں سراحت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا تھا بعض علماء نے کھڑے ہو کر پینے کی حدیث کو زمزم کے ساتھ خاص مانتے ہیں لیکن بہرحال چاہے زمزم کا پانی ہی سہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا اس کے باوجود عام پانی کھڑے ہو کر پینا حرام نہیں ہے اگر کھڑے ہو کر پینا حرام ہوتا تو کوئی بھی پانی کسی بھی طرح کا پانی کھڑے ہو کر پینے کی اجازت نہ ہوتی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھڑے ہو کر پینا حرام نہیں ہے بس زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینا یہ خلاف اولا ہے یہ ہمارے کھانے پینے کے تعلق سے یہ حدیث تھی کہ بلخصوص کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ پیئیں اور یہ پانی گرچے پانی کا تذکرہ ہے لیکن یہاں ہر پینے والی چیز داخل ہے چاہے وہ چائی ہو شربت ہو جو بھی ہو جتنے بھی پینے والی چیزیں ہیں سب کے لئے یہی حکمیں ہیں کہ سب سے بہتر پینے کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیا جائے یہی اچھے لوگوں کی پہچان ہے اور کھڑے کھڑے کھانا پینا یقیناً یہ بے مروت انسانوں کا کام ہے اور کھڑے ہو کر کے کھانا پینا اچھے لوگ اس کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں لہٰذا ہم سب کو اچھا بننا چاہئے اور ان جیسی حدیثوں پر عمل کر کے دوسروں کو دکھانا چاہے تاکہ دوسروں کے لئے ہم آئیڈیل بن سکیں باب کی اگلی حدیث ہے وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اِذَنْ تَعَلَىٰ أَحْدُكُمْ فَلْيَبْدَعْ بِالْيَمِينَ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَعْ بِالشِّمَالِ وَالْتَقُنِ الْيُمْنَا أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ متفقن علی وَعَنْهُ چارہین حدیث عنہ سے مراد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَنْ تَعَلَىٰ أَحْدُكُمْ جَبْ تُمْ مِنَسَكُوئِ آدْمِ جُوتَا پَهْنَے فَلْيَبْدَعْ بِالْيَمِينَ اسے چاہیے کہ وہ دائیں پیر سے شروع کرے وَإِذَا نَزَعَ اور جب جوتا اتارے فَلْيَبْدَعْ بِالشِّمَالِ اسے چاہیے کہ وہ بائیں پیر سے شروع کرے وَالْتَقُنِ الْيُمْنَا أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعَ پہنتے وقت دائیں پیر پہلے ہونا چاہیے اور جوتا اتارتے وقت بائیں پیر پہلے ہونا چاہیے متفق ہونا لے اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنی صحیح کے اندر کی ہے اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب جوتا پہننا ہو تو دائیں پیر سے پہنے اور جب اتارنا ہو تو بائیں پیر سے اتاریں حکم کیا ہے اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو اس کے عجو پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے حکم دیا ہے اور یہاں امریکہ سے گا استعمال کیا گیا ہے اور امریکہ سے گا یہ عجو پر دلالت کرتا ہے لیکن قاضی ایاز رحمت اللہ علی یہ دعوی کیا ہے کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اجمع ہے دائیں پیر سے جوتا پہننا شروع کرنا اور بائیں پیر سے جوتا اتارنا شروع کرنا یہ مستحب ہے اس پر امت مسلمہ کا اجمع ہے اس کا دعوی کیا ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علی نے اور حکم یہی بھی ہے کہ جوتا پہننا دائیں پیر سے یعنی جوتا پہننے کا شروعات دائیں پیر سے کرنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے مستحب ہے اور اسی طرح جوتا اتارتے وقت بائیں پیر سے اتارنا بھی واجب فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے یہاں صرف جوتا کے تعلق سے بات کہی گئی ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر اچھا کام یعنی جتنے اچھے کام ہیں تمام کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ تیمون فی تناؤلہی و ترجلہی و تہورہی و فی شانہی کلہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کرنا پسند تھا کوئی بھی کام دائیں طرف سے کرنا پسند تھا فی تناؤلہی جتا پہنتے وقت و ترجلہی کنگی کرتے وقت و تہورہی اضو کرتے وقت و فی شانہی کلہی اور تمام کاموں میں آپ اپنے تمام کاموں میں دائیں طرف سے کرنا پسند کرتے تھے یہ حدیث بصراحت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر وہ کام جو قابل تازیم کام ہو قابل احترام کام ہو شرف والا کام ہو تو اس کام کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے کیونکہ بائیں کے بنسبت دائیں کا شرف یہ ثابت ہے کہ دائیں ہاتھ افضل ہے بنسبت بائیں ہاتھ کے اسی طرح دائیں پیر افضل ہے بنسبت بائیں پیر کے تو اسی لئے ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے صرف یہ جوتا پہنتے وقت نہیں بلکہ ہر کام دائیں طرف سے کیا کرنا چاہیے شروع کرتے وقت اور جب وہ ہر اچھا کام سے جب باہر آپ آئیں تو اس وقت بھی آپ دائیں طرف سے شروع کریں مثال کے طور پر جب مسجد میں آپ داخل ہوں تو پہلے آپ اپنا دائیں پیر داخل کریں اور جب آپ مسجد سے باہر ہوں تو پھر آپ اپنا بائیں پیر پہلے نکالیں یا اسی طرح جتنے بھی اچھے جگہ ہیں جتنے بھی اچھے کام ہیں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے یہی شریعت اسلامیہ کا منشاہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کام بھی ہے باپ کی اگلی حدیث ہے وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنہ شارہین حدیث نے وعنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی ایک جوتا پہن کر نہ چلے چاہیے کہ وہ دونوں پیروں پر جوتا پہنے یا تو پھر دونوں پیر سے جوتا اتر دے جوتا پہننا ہے تو دونوں پیروں پر پہنیے جوتا اتارنا ہے تو دونوں پیروں سے اتاریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پیر پر جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا ہے حکم کیا ہے حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ ایک پیر پر جوتا پہن کر چلنا منع ہے حرام ہے لیکن جمہور اہل علم نے اس کو حرمت پر محمول نہیں کیا ہے بلکہ جمہور نے اس کو کراہت پر محمول کیا ہے یعنی ایک جوتا پہن کر کے چلنا حرام تو نہیں ہے البتہ مکروح ہے خلاف اولا ہے حکمت کیا ہے کس حکمت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا دراصل جوتا پہننے کا جو حکم ہے کہ جوتا پہن کر کے آدمی کو چلنا چاہیے اس کی حکمت ہے کہ تاکہ پیر ہر طرح کی تکلیف سے بچے کسی طرح کا کانٹا پیروں پر نہ آئے کانٹا نہ چوبھے یا کسی اور طرح کی تکلیف نہ ہو اب اگر کوئی آدمی ایک پیر پر جوتا پہنا ہو اور دوسرا پیر خالی ہو تو ایسے صورت میں جس حکمت کی بنیاد پر جوتا پہننا مشروع ہے جائز ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے وہ حکمت یہاں نہیں پائے جاری ہے اور وہ علت یہاں نہیں پائے جاری ہے کیونکہ ایک پیر خالی ہے اور ایک پیر میں کانٹا چوب سکتا ہے اور ایک پیر میں تکلیف بڑھ سکتی ہے آ سکتی ہے اسی طرح کہ جب ایک آدمی جوتا پہن کر کے چلے گا اور دوسرا پیر خالی رہے گا تو ظاہر سی بات ہے جس پر جوتا رہے گا اس پر وہ اتمنان رہے گا اور اپنے حساب سے قدم رکھے گا لیکن جس پیر پر جوتا نہیں ہوگا تو اس پر احتیاط کرے گا اور سنبھل کے چلے گا ایک پیر میں احتیاط کرے گا اور دوسرے پیر میں احتیاط نہیں کرے گا تو اس طرح سے چلنے میں ڈس بیلنس ہو سکتا ہے اور ڈس بیلنس کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے ان اجوہات اور ان علتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا ہے باب کی اگلی حدیث ہے وانی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خویلہ متفق علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جن کی وفات 73 حجری میں مکہ میں ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکبر کرتے ہوئے جو اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے ایڑی سے نیچے رکھتا ہے اور گھسیٹ کر کے پہنتا ہے تکبر کرتے ہوئے ایسے آدمی کی طرف اللہ تعالی نہیں دیکھتا ہے متفق ہونا لے اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنے صحیح کے اندر کی ہے اور اسی طرح اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمت اللہ علی نے بھی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو شخص ٹکھنے کے نیچے کپڑا رکھتا ہے ٹکھنے کے نیچے کپڑا گھسیٹ کر کے چلتا ہے تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے کیا مطلب اس کا مفہوم علمائی کرام نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے طرف نہیں دیکھتا ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم نہیں کرتا ہے اسی طرح خویالہ کی جو قید ہے کہ جو تکبر کرتے ہوئے کبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے اس لفظ خویالہ کے اضافہ سے یا اس لفظ خویالہ کا مفہوم مخالف نکلتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا گھسیٹتا تو ہے لیکن کبرے کی بنیاد پر نہیں تکبر کرتے ہوئی ہے نہیں اپنا بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے نہیں تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے جمہور اہلِ علم کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مضموم ہے ایک غلط عادت ہے بری عادت ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکرو ہے بغیر تکبر ہی کیسے ہی لیکن کپڑا گھسیٹ کر کے چلنا ایک مضموم عادت ہے اور ایک ناپسندیدہ چیز ہے مکرو ہے دراصل جمہور اہلِ علم اس حدیث کی تعویل اس لیے کرتے ہیں یا اس حدیث کو کراہت پر اس لیے محمول کرتے ہیں کیونکہ ایک حدیث آتی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم ہوئی کہ جو شخص کپڑا گھسیٹ کر چلتا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاعت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنا کپڑا اوپر رکھوں نیچے نہ لٹکے لیکن میری پوری کوشش کے باوجود میرا کپڑا ٹکنے سے نیچے چلا جاتا ہے تو کیا میں بھی اس وعید میں شامل ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں جو ایسی حرکت کبر کی بنیاد پر تکبر کرتے ہوئے کرتے ہیں تو دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پر خاص دھیان رکھتے تھے کہ میرا کپڑا ٹکنے سے نیچے نہ ہو ٹکنے کے اوپر ہو اس کے باوجود ان کا کپڑا نیچے چلا جاتا تھا تو یہ صاف اور واضح دلیل ہے کہ ٹکنہ کے نیچے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ان کا کپڑا چلا جاتا تھا ان کا مقصد کبر نہیں تھا وہ تکبر کرتے ہوئے ایسا نہیں کر رہے تھے تو یہ حدیث پوری وضاحت کے ساتھ اس بات پر دلات کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر تکبر کے اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے وعید میں داخل نہیں ہے یعنی اللہ ایسے لوگوں کی طرف جو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان لوگوں میں داخل نہیں ہے البتہ بہرحال یہ مضموم چیز ہے گلت چیز ہے ہر آدمی کو پرہز کرنا چاہیے کہ ٹکنے سے نیچے کپڑا نہ لے جائے کیونکہ مردوں کا ڈریش جو ہے نا یہ ٹکنے سے اوپر ہے عورتیں ٹکنے سے نیچے وہ بلکہ کپڑا گھسیٹ کر کے چلیں لیکن وہیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا کپڑا گھسیٹ کر کے پہن رہی ہے جو کہ اس کے لئے مشروع ہے اور معمور بھی ہی بھی ہے لیکن وہاں اس کا تکبر ہے تو وہ عورت بھی اس زمن میں اور اس وعید میں داخل ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا کپڑا گھسیٹ کر چل رہی ہے جو کہ اس کے لئے معمور بھی ہی ہے اور اس کے لئے جائز ہے مشروع ہے لیکن اگر کبر ہے اس کے اندر تو وہ عورت بھی اس وعید میں داخل ہے کپڑا کہاں تک پہننا چاہیے کپڑا پہننے کا مشروع طریقہ جو شریع طریقہ ہے جیسے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ نصف پندلی تک پہنا جائے اور اگر اس سے نیچے پہننا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ تکنے تک لے جائیں تکنہ کھلا رہنا چاہیے دونوں تکنے کھلے رہنا چاہیے تکنے کے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے مردوں کے لئے عورتیں وہ پوری پندلی اور اس کے بعد اپنے تکنے ڈھاک کے رکھیں گے بلکہ وہ کپڑا گھسیٹ کے چلیں گے جیسے کہ بہت ساری حدیثوں میں اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ عورتیں کپڑا پہنتے وقت وہ اتنا نیچے سے پہنے کہ وہ اس کے ٹکنے اس کا قدم بلکل مکمل طور پر ڈھاک جائے کیونکہ عورت سرابہ عورت ہے اس کا کسی بھی عزو کو ظاہر کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے البتہ مرد کے لئے ٹکنے سے نیچے کپڑا پہننا جائز نہیں ہے سب سے بہتر طریقہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ نصف پندلی تک پہنے آدھی پندلی تک پہنے اور اگر نیچے لے جانا ہی چاہتا ہے تو وہ زیادہ زیادہ ٹکنے تک لے جائے اس سے زیادہ کپڑا ٹکنے کے نیچے سے لے جانا جائز نہیں ہے بلکہ مرد کے حق میں یہ ممنوع ہے حرام ہے بلکہ اس کی وعیدہی ہے اور بالخصوص تکبرن اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور بغیر تکبر کے اگر اپنا کپڑا ٹکنے کے نیچے لے جاتا ہے تو پھر بلکل اس حدیث کا اُلٹا ہمیں دکھائی دیتا ہے عورتوں کو سرابہ ملبوس ہو کر اور یہ مکمل پردہ کر کے نکلنے کے لئے کہا گیا ہے تو عورتیں آج کل نصف کپڑے میں آ رہی ہیں گھروں سے نکل رہی ہیں کوئی اسکٹ پہن کر کے تو کوئی اور اس سے چھوٹا کپڑا پہن کر کے اور مرد جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ٹکنے سے نیچے اپنا کپڑا نہ لے جائیں ٹکنے سے نیچے اپنا کپڑا لے جائیں تو وہ بلکل ٹکنے سے نیچے کپڑا لے کر کے پہنتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے اور عجیب طرح کا اسٹائل آج دراصل ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے جو آئیڈیل ہیں نہ وہ ہمارے رسول ہیں اور نہ ہمارے اصلاف جو ہمارے اصل ہیرو ہیں ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں بلکہ آج کل کے جو فلمی دنیا کے جو ہیرو ہیں لوگوں نے ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ لیا ہے بالخصوص مسلم یہ بالخصوص نوجوان طبقہ نے اپنا آئیڈیل ہیرو کو بنا لیا ہے جس طرح سے وہ کپڑا پہنتے ہیں ویسے ہی یہ بھی اس کی نکل اتارتے ہیں اگر کوئی ہیرو پھٹا ہوا کپڑا پہن کے آ جائے تو پھر ہمارے نئی نسل کے نوجوان وہی پھٹا کپڑا پہن کر کے آنا اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں یعنی ان کی نکل اتارنا جبکہ شریعتی اسلامیہ میں بلکل اس کے برخلاف ہمیں حکم دیا ہے کہ مرد ٹکنے سے نیچے کپنا نہ لے جائیں اور عورتیں اپنا ٹکنا بلکہ پورا قدم ڈھا کر کے چلیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جیسی حدیثوں پر عمل کریں اور آج ان حدیثوں کی مخالفت کے وجہ سے جو بے راہ روی ہے اور معاشرے میں جو افرا تفری فیلی ہوئی ہے بے چینیاں فیلی ہوئی ہیں یقیناً وہ ساری پریشانیاں و افرا تفری ختم ہو جائیں گے باب کی اگلی حدیث ہے وَعَنْهُ أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهُ سَلَّمَا قَال اِذَا أَكَلَ أَحْدُكُمْ فَلْيَعْقُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقُلُ بِشِّمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِّمَالِهِ اَخْرَجَهُ مُسْلِمُ انہوں سے مراد شارہین حدیث نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو لیا ہے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَكَلَ أَحْدُكُمْ فَلْيَعْقُلْ بِيَمِينِهِ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے داہنے ہاں سے کھانا کھائے وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ اور جب پانی پیئے تو اپنے داہنے ہاں سے پانی پیئے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقُلُ بِشِّمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِّمَالِهِ اس لیے کہ شیطان اپنے بائے ہاں سے کھاتا ہے اور اپنے بائے ہاں سے پیتا ہے اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر کی ہے اور حدیث نمبر ہے دو ہزار بیس ناظرین اکرام اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائے ہاں سے کھانا اور بائے ہاں سے پینا ممنوع قرار دیا ہے اور ہمیں حکمیں دیا ہے کہ جب کبھی کھانا ہو تو ہم اپنے دائیں ہاں سے کھائیں جب کبھی پینا ہو تو ہم اپنے دائیں ہاں سے پیئیں کیونکہ یہی نیک لوگوں کا طریقہ ہے اچھے لوگوں کی یہی پہچانے کے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیدھے ہاں سے دائیں ہاں سے کھاتے پیتے ہیں اور بائے ہاں سے کھانے پینے والوں کی تشبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ساتھ دیئے یعنی شیطان بائے ہاں سے کھاتا ہے اور شیطان بائے ہاں سے پیتا ہے اب اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بائے ہاں سے کھانا پینا حرام ہے کیونکہ بائے ہاں سے کھاتا کون ہے وہ شیطان شیطان کھاتا ہے اور بائے ہاں سے شیطان پیتا ہے اور شیطان کی اتباہ سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر منع کیا ہے مختلف جگہوں میں قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں شیطان کی اتباہ کرنے سے منع کیا گیا ہے حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی اتباع کرنے سے منع کیا ہے جب شیطان کی اتباع کرنا ہم پر حرام ہے ہم شیطان کی اتباع نہیں کر سکتے اور جب شیطان اپنے بائے ہاں سے کھاتا ہے شیطان اپنے بائے ہاں سے پیتا ہے تو لہٰذا ہمارا بائے ہاں سے کھانا پینا حرام ہے یہ حدیث کا ظاہری مفہوم ہے لیکن جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ بائے ہاں سے کھانا پینا حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے بلکہ یہ خلاف اولا ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ دائے ہاں سے کھانا پینا یہ مستحب ہے دائے ہاں سے کھانا پینا یہ مستحب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ بائے ہاں سے کھانا حرام ہے بائے ہاں سے کھانا حرام نہیں بلکہ دائے ہاں سے کھانا پینا مستحب ہے بائے ہاں سے کھانا پینا حرام نہیں ہے تو اس طرح سے جمہور نے اس کا حکم بیان کیا ناظرین اکرام اب ہمیں اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ